اسلام علیکم ویئرز مائی نیم ہے سجاد عزیز آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے سیکرٹ آف ہیپینس ویئرز کہا جاتا ہے کہ ہمیں خوش ہو کر کام کرنا چاہیے لیکن اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو لوگ خوش ہونے کے لیے کام کر گئے ہیں اب ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم کیسے خوشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں وہ کون سی آدات ہیں جن کو اپنا کر ہم خوش ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم دو طرح کے فیکٹرز رکھیں گے نمبر ون فیکٹر ایس ایکسٹرنل فیکٹرز نمبر دو فیکٹر ایس انٹرنل فیکٹرز نمبر ون فیکٹر ایس ایکسٹرنل فیکٹرز یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پوری طرح ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے جب بھی یہ فیکٹرز ہمارے موڈ ہمارے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں ہم خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ فیکٹرز چینج ہونا شروع کرتے ہیں ہم پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا یہ فیکٹرز زندگی میں پوری طرح ہمارے کنٹرول میں رہ سکتے ہیں نہیں اگر یہ فیکٹرز زندگی میں پوری طرح ہمارے مزاج کے مطابق نہیں رہ سکتے تو ہم زندگی میں کیسے خوش رہ سکتے ہیں آپ جب بھی اپنی خوشی کو ایکسٹرنل سورس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے مثال کی طور پر آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کا موڈ اچھا ہے آپ خوش ہے آپ جاب کے لیے جاتے ہیں کسی وجہ سے لیٹ ہونے کے وجہ سے جب آپ دفتر لیٹ پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے باس سے ڈانٹ پڑتی ہے آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے آپ دوبارہ پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ پلئیر کو ہیپینس سمجھتے ہیں کیا پلئیر ہیپینس ہے نہیں آپ پلئیر کے ذریعے کچھ دیر کے لیے تو خوش رہ سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر کے لیے آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ موبائل یوز کرتے ہیں آپ فیس بک یوز کرتے ہیں آپ موبائل اور فیس بک یوز کر کے آپ زیادہ دیر کے لیے خوش نہیں رہ سکتے ہیں آپ ساری زندگی موبائل یوز کر کے خوش نہیں رہ سکتے ہیں اب موبائل میں پلئیر ہے ہیپینس نہیں ہے موبائل میں خوشی نہیں ہے بعض لوگ فیلنگز کو ہیپینس سمجھتے ہیں کیا فیلنگز ہیپینس ہے کیا ہنسنا خوشی ہے کیا ہر وقت ہنستے رہنا خوشی ہے نہیں ہنسنا بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو کہ زندگی میں ہنستے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہیں وہ اندر سے پریشان ہوتے ہیں بعض لوگ اپنی خوشی کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں کہ اگر زندگی میں ہم نے یہ حاصل کر لیا اگر یہ چیز مل گئی تو ہم خوش ہو دیں گے مثال کے طور پر اگر ہم نے زندگی میں بڑا سا گھر بنا لیا بڑی سی گاڑی لے لی پھر ہم خوش ہو دیں گے جب وہ یہ حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ اس حاصل کرنے کے بعد ایک نئی خواہش پیدا ہو گتی ہے جو کہ دوبارہ ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہے یہ سارے کے سارے فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں آپ جب بھی اپنی خوشی کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ جوڑیں گے آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہمیں خوش ہونے کے لیے کوئی ایسا سیکرٹ چاہیے کوئی ایسا فارمولہ چاہیے جو ہمیشہ ایک جیسا ہو جو کبھی تبدیل نہ ہو نمبر دو فیکٹرز انٹرنل فیکٹرز یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کبھی چینج نہیں ہوتے جو ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں اس وقت سب سے اہم کیا ہے میری زندگی میں اس وقت سب سے اہم یہ ہے I am alive میں زندہ ہوں یہ الگ بات ہے کہ کیا میں صحیح مند ہوں یا میں بیمار ہوں میں لائک ہوں یا نلائک ہوں میں کمیاب ہوں یا ناکام ہوں سب سے اہم یہ ہے کہ میں زندہ ہوں میں ہوں اپنی خوشی کو اس چیز کے ساتھ جوڑے آپ خوش ہونا شروع ہو جائے گے جب بھی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم کیا ہے کیا ان کا کیریئر امپورٹنٹ ہے یا ان کی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے تو لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ان کا کیریئر ہے کیونکہ کیریئر ہے جیسے گاریکلی پروپرشنٹو منی جتنا اچھا کیریئر ہوگا اتنے اچھے وسائل ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ ہوگا ویرز اگر یاد رکھئے گا آپ کی زندگی میں چاہیے جتنا مرضی پیسہ ہوں جتنے مرضی وسائل ہوں اگر آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے وہ پیسے وہ وسائل آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں اگر آپ اس لمحے موجود میں خوش نہیں ہیں تو آپ پھر زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے تو ویرز آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو خوشی کا جو راز بتایا ہے وہ ہے آپ کی صحت اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند ہیں آپ جسمانی طور پر صحت مند ہیں تو آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی بھی نہیں ہے